الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین آج کے مختصر درس میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی دعا اور اس کا ترجمہ اور تشریح ہم دیکھیں گے چھوٹی سی دعا ہے سب کو یاد بھی ہوگی اور ہمارے کلنڈر میں جو اسلامی کلنڈر آتا ہے ہر سال اکثر اس میں وہ دعا آتی ہے لیکن بتانے کا مقصد صرف یاد دہانی ہے بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو بہت جامع ہوتی ہیں لیکن ہمارے ذہنوں سے وہ نکل جاتی ہیں اور ان دعاؤں کو روز مرہ کی زندگی میں اپنا ایک معمول بنا لینا چاہے اور اتنی چھوٹی دعا ہے وہ اور اس کو ہم سجدے کے اندر بھی مارک سکتے ہیں اتنی چھوٹی ہے تشہد میں بھی مارک سکتے ہیں تو ان دعاؤں کا احتمام روز آنا کرنا چاہے چھوٹی سو دعا سب کو یاد ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں صحابی کون ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مارکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مارکتے تھے چار چیزوں سے چار چیزوں سے آپ پناہ طلب کرتے تھے کس کی؟ اللہ کی پناہ دینے والا اللہ ہے پناہ کا مطلب حفاظت میں آنا اے اللہ بچا علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اے اللہ بچا تو گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اے اللہ میں نہیں بچ سکتا تو اگر نہیں بچائے گا میں نہیں بچ سکتا تو جب بندہ اللہ سے یہ ریکوشٹ کرتا ہے اللہ بچا لے تو اللہ ضرور اپنے بندے کو بچا لیتا ہے اگر کوئی بندہ اللہ سے پناہ ماغتا ہے اور پوری نیت اور اخلاص کے ساتھ اے اللہ بچا مجھ کو اللہ بچا لیتا ہے اس لیے قرآن میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے جیسے وہ فتنم پڑے اور ایک گناہ کی طرف عورت نے دعوت دیا پہلا جملہ کیا نکلا معاذ اللہ اللہ کی پناہ علماء کہتے ہیں جس کا پہلا جملہ یہ نکلتا ہے نا ایسی آزمائشوں میں تو اللہ اس کو بچا ہی لیتا ہے جو اللہ کی پناہ ماغے اللہ اس کو بچا لیتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے اللہمہ انی اعوذ بکا من جہد البلا نمبر ایک اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی بلا ایسی آزمائش جس کو میں برداشت نہ کر پاؤں یعنی مشقت والی آزمائش سے اے اللہ مجھ کو بچا لے دیکھیں دنیا میں کوئی انسان آزمائش سے بچ نہیں سکتا ہے یہ اللہ کا قائدہ ہے کہ جب تک موت نہیں آتی ہے موت سے پہلے پہلے تمہارے اوپر حالات آئیں گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے لیکن آزمائشوں میں الگ الگ طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آئی چلی گئی تھوڑے دن تھی وقتی طور پہ تھی آئی نکل گئی آزمائش سب پہ آتی ہے مالی آزمائش کبھی اولاد کی طرف سے کبھی بیوی کی طرف سے کبھی کچھ بیماریوں کی شکل میں آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن ایک آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس میں موت کی تمنہ کرنے لگے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سوچ لے ایسی آزمائش آ جائے اللہم اینی اعوذ بکا من جہد البلا اللہ اس آزمائش سے مجھ کو بچا لے کہ اتنی مشقت میں پڑ جاؤں کہ جس کو برداشت نہ کر پاؤں میں میں اس کو جھیل نہ پاؤں اللہ ہر اس آزمائش کتنی جامع دو آپ گوھر کریں اللہم اینی اعوذ بکا من جہد البلا اللہ مجھے مشقت اور پریشانی میں ڈال دینے والی آزمائش سے بچا لے پہلی چیز ہے ہر آدمی کو ماغنا چاہیے کب کونسی آزمائش آ جائے معلوم نہیں کتنی آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہی میں جو ہے نہ ہوتا تو اچھا دنیا سے چلا جاتا میں اس کو نہ دیکھتا برداشت نہیں کر پاتا آدمی تو اے اللہ اسی آزمائش سے بچا نمبر دو وَدَرْكِشْشَقَا وَدَرْكِشْشَقَا یہ دوسرا جملہ ہے اے اللہ مجھے بچا تیری پناہ چاہتا ہوں مجھ کو اپنی حفاظت دے دے دوسری چیز کیا ہے درْكِشْشَقَا شکا مطلب بدبختی اچھے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں چند دن تک دینداری ہوتی ہے اس کے بعد کب شیطان ان کو اچھک کے لے کے چلا جائے کب وہ گمراہی میں چلے جائیں کوئی کچھ کہہ سکتا ہے گمراہی کے بارے میں اچھے اچھے نوجوان اچھے اچھے لوگ کب گمراہ ہو جائیں ہم نہیں کہہ سکتے چاہے وہ گمراہی علمی ہو چاہے عملی ہو دونوں طرح کی گمراہی اے اللہ بچا لے میں نیک ہوں دیندار ہوں اسی پر موت تک جمع رہا ہوں اے اللہ مجھے بدبختی میں پڑھنے سے بچا لے میں بدبختی کے راستے پر نہ جاؤں کوئی آدمی اپنے آپ کو دعویٰ نہیں کر سکتا میں ہمیشہ ایسے رہوں گا ایک فتنہ شیطان نے دل میں ڈال دیا ختم آدمی گمراہ ہو جائے گا نمبر تین قضاء مطلب فیصلہ برا فیصلہ اے اللہ برے فیصلے سے مجھ کو بچا لے فیصلہ کون کرتا ہے رب العالمین فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے یُدبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَعِ الْأَرْضِ سارے فیصلے تدبیر وہاں سے ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی میں جو کچھ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اے اللہ اگر تُو نے فیصلہ میرے بارے میں کوئی برا فیصلہ کیا ہے اے اللہ بچا لے اس سے فیصلہ اگر برا ہے اللہ لکا ہے تو بچا مجھ کو کیا جامِ دعا وَسُوِ الْقَضَى ہم کہہ سکتا ہے میرے زندگی میں کیا ہونے والا کوئی معلوم ہم کو نہیں معلوم کب کیا ہو جائے وَسُوِ الْقَضَى اے اللہ برے فیصلے سے بچا لے بھئی فیصلہ کرنے والا کون رب العالمین تو فیصلہ اللہ ٹال بھی سکتا ہے نا جو اللہ فیصلہ کرنے پر قادر ہے وَاللہ فیصلہ بدلنے پر بھی قادر ہے بندہ نے ماغ لیا مان لیجئے ماغ لیا مصیبت آنے والے تھے اللہ نے ٹال دیا ٹال دیا وَسُوِ الْقَضَى اے اللہ برے فیصلے سے بچا لے اور وَشَمَاتَقِ الْأَعْدَى نمبر چار شماتت الْأَعْدَى شماتتا مطلب خوش ہونا دشمن کے خوش ہونے سے اے اللہ بچا لے میرے بارے میں کوئی ایسا معاملہ میری جانب سے نہ ہو کہ دشمن کو خوش ہونے کا موقع مل جائے ہر آدمی کے دشمن ہوتے ہیں ہر آدمی کے پیچھے دشمن ہوتے ہیں دشمن مطلب حاسد کرنے والے کون ایسا ہے جس کے پاس نعمت ہو اور اس کے حاسد نہ ہو سب کے پیچھے حاسد کرنے والے ہوتے ہیں اور خوش کون ہوتا ہے حاسد جو حاسد کرتا ہے اے اللہ مجھے بچا کہ میرا دشمن خوش ہو میرے کسی غلطی پر یا میرے کسی مصیبت پر یا میری تکلی کچھ ایسا میرے ساتھ ہو کہ دشمن خوش ہو میرے بارے میں اے اللہ تو بچا لے بہت جامع دعا ہے تو یہ چار چیز ہیں کتنی چھوٹی دعا ہے آپ اس کو سجدیں ماغ سکتے ہیں تین بار سبحان ربی العالی کہنے کے بعد پورا وقت ہوتا ہے آپ ماغ سکتے ہیں اتنی چھوٹی دعا ہے چار چیز ہیں اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا ودرک شقا وسوء القضاء صحیح بخاری کی حدیث ہے کتنی جامع دعا ہے تو یہ ہم ماغیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی دعاوں پر جو ہے عمل کرنے اور انہیں اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن